تو سوچتے کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد اقابرین کی سیاست میں مشغول ہونے کے باوجود پاکستان کی جمہوریت کفریہ تاؤتی اور دجالی فتنوں سے نہ بچ سکی مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں کومنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں آج کا عنوان ہے اسلامی سیاست اور شیطانی سیاست کا انداز اکثر احباب کے درمیان سیاست کے اوپر کافی گفتگو ہوتی رہتی ہے اور پاکستان میں تو سیاست کے موضوع پہ بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے کسی ساتھی نے کسی جماعت کو پسند کیا ہوا ہے اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے وہ ہم نواہ اور ہم خیال ہیں اور ان کی وہ حمایت کرتے ہیں سیاسی بحث میں بہت زیادہ وقت لنگتا ہے عمومی طور پر چاہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہو یا کم تعلیمی آفتا آدمی ہو شیطان کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا موادت ہے تو اس پر انشاءاللہ گفتگو کرنے سے پہلے کوئی تھوڑا ساتھ تعریف ہو جائے موجودہ اسلامی میدان سیاست میں ان عظیم حسیوں کا تعریف کرانا بہت ضروری ہے جن میں سب سے پہلے شیخ العرب والاجم حضرت مولانا سید حسین عبد مندی رہتلالے جنہوں نے مسلمانوں کی سیاسی میدان میں قیادت کی اور مسلمانوں کو بھی اسلامی سیاسی انداز سکھایا اور دوسری شخصیت حضرت شیب الاسلام مولانا علامہ شبیر عبد عثمانی رہتلالے جن کی قیادت اور صدارت میں پاکستان نے ایک بہت بڑی اسلامی جماعت وجود میں آئی اور پھر اس جماعت کو ملک کی سیاسی عمل میں صفحہ اول پر شریک ہونے کی شرف حاصل ہوا ان کے علاوہ سید بولالہ مودودی رحمت اللہ علیہ ان کو کون نہیں جانتا ان کی کاوش اور محنت سے پاکستان کی سیاست میں ایک بہترین مضبوط اسلامی سیاسی جماعت وجود میں آئی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے منظم قسم کی سیاسی ورکت وجود میں آئے اور ان کی کارکردگی سے پاکستان میں ایک عالی مقام حاصل کیا ان کے علاوہ ایک اور عظیم سیاسی اور دینی ہستی حضرت مولانا شیح عبد النورانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سیاست میں اسلامی سیاسی کردار پر بڑا بردست کردار آدھا کیا اگر ہم لوگ اکابرین برسغیر کی حالات کا جازہ لیں تو یہ بات سورج اور ستاروں کی طرح آیاں ہوگی کہ ہمارے اکابرین یہ سیاسی بزرگان دین نہ صرف مسجد اور بلائرس میں اور خانکہوں کی چار دیواری تک محدود نہیں رہے اور نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو درس و تدریس اور تصانیف تک محدود رکھا وہ تو میدان جہاد و غریت اور میدان سیاست کے رجالکار و قائدین تھے تو سوچنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد اکابرین کی سیاست میں مشغول ہونے کے باوجود پاکستان کی جمہوریت کفریہ تاغوتی اور دجالی فتنوں سے نہ وچ سکی جبکہ دجالی فتنوں سے تمام انبیان اللہ نبیان علیہ السلام نے مطرح کیا تھا اور بہت تفصیل سے امتوں کو بتایا تھا اور اس چیز سے ڈھرایا تھا تنبیح کی تھی تو دجالی طریقہ ایسا ہوتا ہے جس کو عمومی طور پر ایک انسان سمجھ نہیں پاتا بلکہ دجالی طریقہ عمل کو حق سمجھ کر اپنی تمام تر قوت اور صلاحیتیں اس صادقی کے ساتھ لگا رہا ہوتا ہے اور جنت کا امیدوار بھی ہوتا ہے اور وہ اس دجالی طریقہ سیاست کو اسلامی طریقہ یا مذہبی طریقہ سمجھ کر مصروف عمل رہتا ہے یا مذہبی طریقہ سمجھتا رہتا ہے اور بلکہ بیسے ہی جیسے بیدین اور سیکلر سیاسی جماعتیں اسی سیاسی طریقے پر عمل پہرہ رہتی ہیں اور اسی طریقے پر وہ اپنی پوری سیاست کا دانو بدار رکھتی ہیں تو لہذا وہ ان کی جدوجہت کو چائز سمجھ کر اور ان کو سواد آدم سمجھ کر اور ان کے مقابل کو شر ذمہ قلیرہ اور ان کے اقوال کو اقوال شارضہ کرا دیتا ہے اور اپنے اقاورین کے دفاع کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے تو دیکھو میرے بھائیو بات بلکہ سادہ سی ہے اسلامی طریقہ سیاست اور دجالی طریقہ سیاست دونوں الگ الگ چیز ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے مگر فرق اتنا باریک ہے کہ جیسے روشنی اور سائے کے درمیان فرق بہت باریک ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ اسلامی طریقہ سیاست میں اور دجالی طریقہ سیاست میں ایک بہت بڑے فرق میں تھوڑی سی روشنی ڈال کر اجاگر کریں گے تاکہ موجودہ دور میں جو لوگ طریقہ سیاست کو افتیار کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ اسلامی سیاست ہے وہ مغالطے میں آکے طریقہ دجالیت کو اختیار نہ کر بیٹھے اور جو لوگ زند میں آکر طریقہ دجالی سیاست کو طریقہ اسلامی کہہ کر اختیار کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں سے اپنی ایمان اور اپنی جان بچائی جا سکے تو کچھ لوگ تو یہ کہہ کر اپنی طریقہ سیاست کو تبدیل نہیں کرتے کہ ہمارا طریقہ سیاست تو ملک کے آئین کے این مطابق ہے اور ہمارا پاکستان کا آئین اسلامی آئین ہے تو ہم لوگ جو سیاست کر رہے ہیں وہ اپنی آئین کے این مطابق کر رہے ہیں یعنی ہماری سیاست اسلامی سیاست ہے اور ہماری سیاست میں اور یورپ کی سیاست میں فرق ہے ہمارے آئین میں جو طریقہ حکومت متعین کیا ہے ہماری سیاست اس کے مطابق ہے جبکہ میرے بھائیوں دیکھو یہ ساری باتیں کتابی باتیں ہیں اور ہمارا آئین بھی ایک کتابی شکل میں ہے عملی طور پر کچھ بھی نہیں صحابہ اقتدار کا فرمان عالی وقت کا آئین ہوتا ہے چاہے وہ فرمان مسلحت سے ہو یا وقت کی ضرورت ہو تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دجالی طریقہ سیاست کیا ہوتا ہے اس میں ایک فرق تو بہت واضح ہے کہ دجالی طریقہ سیاست میں اپنے مخالفین پر دباؤ ڈالا جائے اور اس کا بہترین طریقہ ایک ہی ہے کہ ان کے اوپر جھوٹے منگھڑت بے بنیاد الرامات لگائے جائیں اور ان لوگوں کو یعنی جو ہماری سیاسی مخالف ہیں ان لوگوں کو عوام میں بدنام کیا جائیں جبکہ وہ انظامات ساری زندگی کبھی ثابت نہیں ہوتے وہ جھوٹ محبوب نہیں ہوتے ہیں اور جب ثابت نہیں ہوتے تو ان سے پوچھو کہ آپ نے تو ایسے ایسے انظامات لگائے تھے تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں میرا وہ سیاسی بیان تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجالی سیاست میں جھوٹ پولنا انظام لگانا خیبت کرنا عیب بیان کرنا جائز ہے اور اسلامی سیاست میں جھوٹ بولنا کسی پر گم لگانا تحمت لگانا عیب بیان کرنا جائز نہیں ہے اور اخلاقیات میں بھی جائز نہیں ہے یعنی انسان کی جو زندگی کی اخلاقیات ہیں اس میں بہت جائز نہیں ہے پہلا فرق تو یہ ہو گیا اب جو مخالفین کے اوپر اسلام کی الزامات لگتے ہیں تو مخالفین اپنی دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں یعنی اپنی ذات کی صفائیاں پیس کرنے لگتے ہیں اور وہ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنی مخالفت کی کام کاج کو چھوڑ لیتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے ہی درجالی طریقہ سیاست کے مطابق اسلامی طریقہ سیاست کے احباب جھوٹے بے بنیار الزامات اور تحمتیں لگانا شروع کر دیں گے اور دوسروں کے مخالفین کی عیب بیان کرنا شروع کر دیں گے تو اس طرح سے وہ بھی اسلامی طریقہ سیاست کو چھوڑ کر درجالی طریقہ سیاست پر چل پڑتے ہیں جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے اسلامی طریقہ سیاست پر چلنے والے کارکنان اپنی مخالفین کے اوپر بڑی شتوں ود کے ساتھ جھوٹے ارزامات لگاتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں یہ بھی لگاتے ہیں دونوں کا طریقہ ایک درجالی طریقہ سیاست یعنی دوسروں کو عوام کی نگاہ میں ظلیل کرنا کم تر کرنا عیب بیان کرنا عوام کے سامنے بدنام کرنا یہی ہمارے ملکی سیاست کا ماحول ہے اور اسی حوالے سے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم تو صاف ستری سیاست کے علم بردار ہیں اب چونکہ سیاسی عمل میں اسلامی طریقہ سیاست کی تربیت نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے غیر محسوس طریقے سے سیاست کرنے والے بیندالاکمامی سیاست کے درجالی طریقوں کو اختیار کرتے چلے گا اور اپنی سیاست کو حق ثابت کرنے کے لیے بھونڈی دلیل دینا شروع کر دی جبکہ اسلامی طریقہ سیاست کے دعائی کا مقصود و محور صرف اسلام ہوتا ہے نہ کہ اقتلار نہ کہ اسلام آباد آج کل کی موجودہ تمام سیاسی جماعتوں کا مقصود و محور صرف اقتدار ہے اسلام آباد ہے اسلام نہیں اور اسلام کو تو خیر بات کہہ دیا نا کیونکہ اسلام کے نام پر تو ایک آئین کی کتاب لکھ لی گئی ہے اب اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو میرے بھائیو یہ تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے نا اس طرح کی ستر پچھتر سالہ سیاست کا انترتیجہ آج کا نامکمل نوجوان ہے کیونکہ ہر کام کے اچھے اور برے ہونے کے نتیجے سے اس کام کا اندازہ لگایا جاتا ہے اسلامی جمہوریت اور یورپی جمہوریت میں فرق ہے اور جو احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جمہوریت اور طریقہ سیاست اور یورپ کی جمہوریت اور طریقہ سیاست میں فرق ہے وہ دیوانے کی جنت میں رہتے ہیں اور اپنے دجالی طریقوں سے عوام کو بے وقوب بنانے کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں یہی تو دجل ہے جو دھوکہ سمجھ آ جائے وہ دھوکہ ہے اور جو دھوکہ سمجھ نہ آئے اسی کو تو دجل کہتے ہیں ہمیں اپنے ایمان و عمل کو شیطانی دجل سے قبر تک بچا کر لے جانا ہے آپ کو اور مجھے اس بات کی فکر کرنی ہے خود بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو آنے والی نصروں کو بھی بچانا ہے سیاست کا موضوع ایک بہت طویل موضوع ہے ایک طویل گفتگو اور بہت مانگتا ہے بہت وسیع موضوع ہے تھوڑے وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ کس بار ہم اس کے شیطانی سیاست اور اسلامی سیاست کے موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے آپ لوگ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور لائک کریں کمنٹس بھی کریں انشاءاللہ ہم جواب دیں گے مکمل ویڈیو دیکھیں ویڈیو علم بھی ہو رہی ہے با کیا گفتگو اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس سے تک کے لئے اجازت اسلام علیکم و رفت اللہ